نبی اور اس کے خلافات نصر اور منظوم کلام میں جب آئندہ و تک کے لئے پیش گوئی کرام میں نقشہ بیان ہوتا ہے اور جو بعد میں پورا بھی ہو جاتا ہے کیا یہ مضمون القاہ ہوتا ہے یا یہ نبی یا اس کے خلافات یہ تو مختلف امکانات ہیں حضرت عوض مسیح مجلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی منظوم کلام میں پیش گوئیوں فرمائیں ہم پر ثابت ہے یہ بات کہ آپ نے الہام پر مبنی کلام کیا ہے الفاظ جو اشار کے ہیں بعض جگہ الہامی ہیں مگر اکثر صورتوں میں وہ الہام تذکرے میں ملتے ہیں آئندہ زمانے کی پیش گوئیوں کے ان کو اپنے اپنے الفاظ میں شیری کلام میں انہوں کو سنجھانے کے لئے پیش فرمایا کچھ ایسی باتیں ہیں جو حضرت عوض مسیح مجلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بساوقات عزیز کے ارشادات سے استنبات کرتے ہوئے آپ نے ایک مجلہ کو سنجھا اور بیان کیا اور کہا اندھا یہ ہوگا اور تم اس کو بدل نہیں سکتے وہ مجلہ بیان کیا جو سنت اللہ پر مردنی مضامین ہیں ان کے لئے کسی الگ الہام کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں بعض وقت یہ ممکن ہے کہ شیر کہتے وقت انسان جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنے بغائر خود سوچ کے کہہ رہا ہے مگر انساء الہی تصرف کے تابع کر رہا ہے ایسی صورت پہ وہ الہام تو نہیں کہلائے گا مگر القاء اور ایسا القاء جس کے انسان کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ اپنی طرح سے کلام کہہ رہا ہے اندازے سے مگر خدا کے ہاتھ میں ہے وہ بات یہ جو القاء ہے اس کے مطلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک طریق ہے اور وہ دو طرح سے یہ القاء ممکن ہے ایک وہ ہے کہ خدا صلی اللہ اس وقت کلام کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور انسان سے وہ بات کہہ رہا ہے جو اس کو خبر بھی نہیں کیا ہونی ہے اور کس طرح ہونی ہے اور بات کا زمانہ ثابت کر دے کہ ٹھیک ہو گئی ایک یہ کہ انسان خدا پر توقع رکھتے ہوئے بغیر الہام کے ایک دعویٰ کر دے کہ خدا یہ کام اس طرح کرے گا اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بدل جائے اس دوسرے حصے کا ذکر کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصحا اغبرہ اشرا اغبرا اصحا ربہ اشرا اغبرا لو اقسم علی اللہ العبر رہو کہ دیکھ خبر دار سنو بعض خاک آلود بالوں والے پھٹے پرانے کپروں والے پریشان بھال بالوں والے اور گرد آلود کپروں والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ خدا پر وہ قسم کھا جاتے ہیں کہ خدا یہ ضرور کرے گا لَعبر رہو اللہ ضرور اس قسم کو پورا کر دیتا ہے پس ارہام تو نہیں ہے مگر ایک پیار و محبت کے چوچلے ہیں اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہمیشہ میں اس سے باتیں سن کر کرتا ہے اپنی معزیز آج اس نے مجھ پر حسن زم کیا ہے حسن زم تو ہمیشہ رکھتا ہے مطلب ہے عام دستور سے بڑھ کر ترخو کی ہے تو میں اس تاکو کو پورا کر دوں گا اس کے لئے نہ نبی ہونا ضروری ہے نہ خلیف ہونا ضروری ہے نہ صاحب منصب ہونا ضروری ہے نہ دنیا کی حضرت مالا ہونا ضروری ہے فرمایا اصا اشہ سا اغبرا اصا ربا ربا اشہ سا اغبرا اصا ربا اشہ سا اغبرا اب اذا سنو کتنی ہی ہیں ایسے جن کے بال بکھرے ہوئے پر گندہ حال اور کپڑوں پر خاک پڑی ہوئی ہے لَوْ اَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَا بَرْرَهُ خدا پر اگر وہ قسم کھا جائے تو خدا ضروری سے بڑی کر رہتا ہے تو یہ سارے امکانات ہیں دیگر؟ دیگر؟ دیگر